میری عمر اس وقت لگ بر دا سال ہوگی جب میری دادی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے پوپو جن کی عمر بیس سال تھی ان کے ساتھ ہو جاؤں اس سے پہلے وہ اکیلی سوتی تھی میری بیس سالہ پوپو کا نام عرم تھا وہ بہت زیادہ حسین تھی لیکن میری ان سے کبھی نہ بن پائی تھی کیونکہ ہمیشہ ان کی اور ہمیں کی لڑائی چلتی رہتی تھی جس کی وجہ سے میں انہیں پسان نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ مجھے اور میری ماں کو وہ اپنے حسنگ میں مگا رہتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہیں کسی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی رہنا ان کا سب سے پسان دیدہ مشکلہ تھا ان کا پڑائی میں دل نہ لگتا تھا گھر کے کاموں میں گھر کے سارے کام میری امی کرتی تھی اببو کو میری دادی کی سپورٹ حاصل تھی اس لیے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا ایک رات میں سو رہی تھی میری دادی نے مجھے گہری نین سے جگایا اور کہا کہ جا کر ایرم پوپو کے کمرے میں سو جاؤ میں حیران ہوئی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ دادی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں میری ماں کے جگڑو کی وجہ سے دادی کو مجھ سے بھی کوئی حاصل لگاؤ نہیں تھا لیکن اس رات میں نے محسوس کیا کہ دادی کی جہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور ان خیالت گیر تھی ایسا کیوں تھا میں دس سالہ بچی سمائنے سے کاسر تھی میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی اور دادی کا ہاتھ پکڑ کر ایرم پوپو کے کمرے تک آئی مجھے اور دادی کو دیکھ کر پوپو نے رضائی اوپر کر کے ہمیں دیکھنے کے بعد پھر سے رضائی کے اندر ہوت کو چھپا لیا جس طرح کی چڑی پوپو کی طبیعت تھی میں سوچ رہی تھی کہ وہ یقینا میرا آنا اور اپنے ساتھ سونا بدداشت نہیں کریں گی لیکن اس رات انہوں نے کچھ نہیں کیا پوپو کے کمرے میں ایک ہی بیٹ تھا اور دادی نے مجھے ان کے ساتھ سلا دیا پھر ساری رات مجھے پوپو کے سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں میری پوپو نہ جانے کیوں رو رہی تھی پھر یہ روز کا معمول بان گیا روز ہی دادی مجھے ان کے ساتھ سونے کا گہتی اور پوپو کو تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی ان کا حسن مانت پڑ چکا تھا شہرہ درد تھا اور رات میں نہ جانے کتنی بار اٹھ کر وہ اٹھیاں کرتی تھی صبح اٹھ کر میں امی سے پوچھتی پوپو اٹھیاں کیوں کرتی ہیں ساری رات تو امی نے اپنے ہنٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا چپ رہو کسی کو مت کہنا اپنے باپ کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا اممہ نے چپ رہنے کا کہا تو میں بھی چپ ہو گئی میں بچپن سے سمجھ دار تھی جلدی سمجھ جائے کرتی تھی اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ گھار کے حالات ناربل نہیں ہیں کیا ہوا تھا جس کو راز رکھا جا رہا تھا میری ہر وقت ہنستی ہوئی چہکتی ہوئی پوپو کو چپ کیوں لگ گئی تھی وہ ہم سے لڑائی کیوں نہیں کرتی تھی دادی کی دل سے پوپو کے لیے محبت کیوں ہتم ہو گئی تھی ان تمام سوالوں کا جواب مجھے تا ملا جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ میرے بچپن کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا ہر بچی کی ہوایش ہوتی ہے کہ اس کا ہنستہ بستہ گرانہ ہو لیکن میرے گرانے کو تو جیسے سام سونگیا تھا میرے بچپن میں حساب کی شکلیں ایسی تھی جیسے کہ آمار ٹوٹ پڑی ہو ہمیوں دادی ابباد نے جانے کیا بات چھپانے کی ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی لیکن جس دن ابباد کو یہ بات کسی طریقے سے معلوم ہو گئی تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور دل کا دوڑا پڑنے سے ان کی موت ہو گئی میں سوئیتی رہ گئی کہ ایسی کیا بات ابباد کو پتا چال گئی تھی جو وہ برداشت نہ کر پائے ابباد کی موت کے بعد میری دادی ارم پپو کو ہر وقت باتیں سناتی رہتی کہتی تو منحوس ہے ہر وقت ان سے کہتی تھی میرے بیٹے کو تم کھا گئی اور مندار سالہ بچی سوئیتی رہ جاتی کہ پپو اتنے بڑے اببا کو کیسے کھا سکتی ہے پھر پپو کو اچانک کہیں گائب کروا دیا گیا نہ جانے پپو کو کہاں بھی دیا گیا تھا وہ کہاں چلی گئی تھی ان کا کوئی عطا پتا نہیں تھا اور دادی اور امی نے بھی رہائش تبدیل کر دی تھی کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا چھوٹا بھائی دنیا میں آ چکا ہے میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی وہ مجھے بہت عزیز ہو گیا تھا چھوٹے بھائی کے آنے سے میری رنگی میں رونک ہو گئی تھی اور میں نے سب کی طرف نہیں دیکھا کہ کوئی کتنا گمگین ہے اور کتنے سوگنے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی مرنے والے کے ساتھ نہیں مرتا لیکن میری ماں مار گئی تھی میرے باپ کی جدائی میں زیادہ دن نہ رہ سکی اب گھر میں صرف میں تھی میرا چھوٹا بھائی تھا اور دادی میں ہر وقت دادی سے پوچھتی کہ پوپو کہاں چلی گئی ہے لیکن دادی مجھے کچھ نام بتاتی تھی ہیر چھوٹو میرا چھوٹا بھائی میری کل کائنات تھا اور میں مکمل طور پر چھوٹو میں مصروف ہو گئی تھی مجھے اپنے سے زیادہ چھوٹو کا حیال ہوتا تھا وقت گزرتا گیا یہاں تاکہ میرا چھوٹو چوڑان سال کا ہو گیا میں پچیس سال کی میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے رشتے آ رہے تھے لیکن چھوٹو کی وجہ سے میرا شادی کرنے کو تل نہیں کر رہا تھا دادی بستر سے لگ گئی تھی کسی کام کی نہیں تھی بس وہ سانس لے رہی تھی جب تک دادی ٹھیک تھی انہوں نے ہمیں پالا لیکن جیسے ہی دادی بستر سے لگی تو میں نے کمر کاس لی تھی اور نوکری دوننے شروع کی میں 18 سال کی تھی اور میں نے گریجویشن کر لی تھی تب دادی کی طبیعت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی اور پچھلے پانچ سال میں نے ایک سکول ٹیچر کی نوکری کرتے ہوئے گھر کو سنبالا اور شام میں بچے کو ٹویشن پڑھاتی تھی مجھے بس یہی فکر تھی کہ چھوٹو کی پڑھائی مکمل ہو جائے چھوٹو بہت شوہر طبیعت کا لڑکا تھا وہ تو ہوش رہتا تھا اور اسے ہوش دیکھ کر میں ہوش رہتی تھی اور پھر ایک دن اچانک ایک عورت ہمارے گا چلی آئی دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا چہرہ سامنے کھڑا تھا میں نے پہچاننے کی بہت کوشش کی ذہن پر بہت زود دیا لیکن مجھے یاد نہ آیا بس اتنا یاد تھا کہ میں نے شاید اس چہرے کو پہلے کبھی دیکھا ہے میں تمہاری پوپو ارم دروازے کی چوکت پر کھڑی اس عورت کی آواز سن کر اور اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جٹکہ لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ پوپو نے ایسا کیا کر دیا تھا جو ہمارا گار تباہ ہو گیا تھا بس اتنا پتا تھا کہ کچھ تو ارم نے کیا تھا جس کی وجہ سے میرا ہستہ بستہ گار اوجڑ گیا تھا میرے والدین چلے گئے دادی بیمار ہو گئی اور سابہ تم ہو گیا جیسے ہی انہوں نے اپنا نام بتایا تو مجھے اپنی زندگی کا وہ تاریخ دور یاد آ گیا کیسے بول سکتی تھی میں اس چہرے کو اس آواز کو اور اس چہرے سے وہ بستہ نہیں رہی تھی اندر نہیں آنے کا کہو گی ہرم پوپو نے کہا تو میں جو اپنے حیالوں میں کھو گئی تھی واپس اپنے ہواسوں میں آئی اور تھوڑا سا ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اتنے سال بعد وہ کیوں آئی تھی یہاں وہ ساب سے بڑا سوال یہ کہ وہ کہاں گئی تھی مجھے ان سے بہت کچھ پوشنا تھا اور بہت کچھ بتانا تھا اس لئے میں نے انہیں اندر آنے دیا وہ ایک بہت بڑی سی گاڑی میں آئی تھی ان کے اندر آتے ہی ہشبو کا ایک جونکہ سا اندر آیا چہرے پر بے تہاشمیں کب تھا آج بھی جوان لگ رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمانے اور عمر کی ہوا انہیں لگی نہیں تھی وہ مجھ سے دس سال بڑی تھی لیکن وہ مجھ سے بالکل جوان لگ رہی تھی اور ایسا تب ہی ہوتا ہے جب انسان ایک خوش و حرم زندگی گزار رہا ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ جوان رہتا ہے ان کی عمر اس وقت پینتی سال ہوگی ان کی تروں تازہ چہرے کو دیکھ کر اور ان کے چہرے پر اس قدر اتمنان دیکھ کر میرا ہون جار گیا تھا ہمیں برواد کرنے والی عورت آج خوش باعش تھی اور یہ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی میرے حیال سے اس عورت کو خوش رہنے کا حق بلکل بھی نہیں تھا اگر ہم خوش نہیں تھے تو اسے بھی خوش نہیں ہونا چاہیے پھر وہ کیوں ہوش تھی وہ پورے تھار سے آ کر میرے گھر میں بیٹھ گئی تھی آپ کو ہمارا پتہ کہاں سے ملا میں نے پہلا سوالیں سے یہی کیا تھا دوننے سے تو ہدا بھی مل جاتا ہے یہ تو بس ایک پتہ تھا انہوں نے جواب دیا ان کا جواب مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا ان کے موہ سے ہدا کا نام سن کر مجھے حیرت ہوئی جنہوں نے کبھی ہدا کا نام نہ لیا تھا اور آج وہ ہدا کا نام لے رہی تھی وہ میرے گھر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسا کہ انہیں ہمارا گھر چھوٹا سا گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنے میں چھوٹا اندر داہل ہوا اس کے ہاتھ میں گیند اور پلہ تھا اور وہ کرکٹ کھیل کر واپس آیا تھا اس نے پوپو کا دیکھ کر میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو یہ عورت کون ہے میں اس عورت کا سایہ بھی اپنے چھوٹو پر نہیں پڑھنے دینا چاہتی تھی یہ ہماری پوپو ہیں میں نے صاف موئی سے کہا چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور مجھے عادت بھی نہیں تھی کیا نام ہے تمہارا پوپو ایک دم سے کھڑی ہوئی اور انہوں نے چھوٹو کو اپنے حسار میں لے لیا تو میرے تان بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی وہ کون ہوتی تھی میرے بھائی کو اس طرح سے ملنے والی یہ میرا بھائی ہے زاہد پیار سے ہم اسے چھوٹو کہتے ہیں میں نے صحت تاثرات کے ساتھ کہا تھا ہوشی ہوگی وہ تمہارا ہم عمر ہے تمہاری اس کے ساتھ اچھی دوستی بھی ہو جائے گی چلو میرے ساتھ حاصل کر اتنی دور سے تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں ان کی یہ بات سن کر میرا چہرہ گسے سے لال ہو گیا میں نے فوراں چھوٹو کو پیچھے کیا اور ان سے کہا کہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا میرے بھائی پر حق جدانے کا انہیں اپنے گاہ لے جانے کا وہ کون ہوتی ہیں چھوٹو کو اپنے سار لے جانے والی میں نے کہا کہ میں نے چھوٹو کو بچپن سے پالا ہے میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے کھلایا ہے اپنے ہونٹو کی مسکان چھوٹو کو دی ہے اپنی ساری زندگی چھوٹو کے نام کی ہے میں نے شادی نہیں کی اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اسے لینے آئی ہیں میں نے گسے سے کہا لیکن سامنے کھڑی اس عورت کو بلکل بھی گسہ نہیں تھا اس کے چہرے پر ہنسی اتمنان ان کا یہی اتمنان مجھے تیش دلا رہا تھا اس عورت کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے تھا اس عورت کو ہش نہیں ہونا چاہیے تھا جب میں بار بار یہی سوچ رہی تھی دس سال کی عمر میں مجھے ان الٹیوں کی وجہ کچھ سمع نہیں آئی تھی لیکن آج میں پچیس سال کی عمر میں سب کوئی سمع گئی تھی کیوں دادی پوپو پین راز تھی کیوں ان کے راز سن کر میرے باپ کو دل کا دوڑا پھڑ گیا تھا کیوں انہیں گرب کروا دیا گیا تھا کیوں ہم نے محلہ چھوٹ دیا اتنے سالے سوال جو میرے ذہن میں جمع تھے وقت کے ساتھ ان سب سوالوں کے جواب مجھے مل گئے تھے میں سمع داد تھی دیر سے ہی سہی لیکن میں سمع گئی تھی کہ معاملہ کیا تھا پیاری جانی یہ گسے کا وقت نہیں ہے میں چھوٹو کو لینے آئی ہوں اور اسے لے کر ہی جاؤں گی انہوں نے بہت آرام سے کہا تو میں نے سوال کیا کہ کس حق کے ساتھ وہ میرے چھوٹو کو سال لے جانا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا یہ وقت آنے پر میں تمہیں سب بتا دوں گی پھر میں نے کہا اپنی ماں کی حیر حبت تو لے لو وہ بستر سے لگی ہوئی ہیں پتھر دل تو آپ ہمیشہ سے ہی تھی آپ کو کسی کی پروانہ ہی تھی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے جنہوں نے آپ سے بہت محبت کی تھی میرا اتنا کہنا تھا کہ ان کے چہرے پر تنزیہ مسکرہ ہٹا آگئی مجھ سے کسی نے نہیں کی میری جان ہر کسی نے اپنے آپ سے محبت کی خود کو بچانا چاہا اپنی عزت کو بچانا چاہا اپنی عزت کی ہاتھ تر میری بلی چڑھا دی مجھے برباد کا دیا گیا اگر میری ماں کو اور میرے بائی بابی کسی کو بھی مجھ سے محبت ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی ان کی بات سن کر مہران ہو گئی تھی برباد انہوں نے ہمیں کیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے انہیں برباد کیا ہے گسہ تو مجھے بہت آیا تھا لیکن میں ان سے مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی ان کا وجود مجھے اپنے گار میں برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے چلی جائیں اس سے پہلے کہ میں کوئی مزید بات تمیزی کروں لیکن وہ ضد پر تھی کہ چوٹو کو ساتھ لے کر جائیں گی اور ساتھ ساتھ چوٹو سے یہ بھی کہا کہ وہاں جا کر اسے بہت سارے پیسے ملیں گے وہ گار بہت بڑا ہے گاڑی ہے وہاں پر زندگی کی ساری سہولیت ہیں اس چوٹے سے ڈبے نماغار میں رہ کر اس نے کیا کرنا ہے انہوں نے چوٹو کو پیسے کا لالج دینا چاہا تو مجھے گسا آ گیا میں نے کہا اب ہم تمہارے کسی لالج میں نہیں آئیں گے میں فوراں آپ سے بہر آ گئی تھی میں بزید ان کی عزت کرنا نہیں چاہتی تھی میں نے تم سے بات نہیں کی میں چوٹو سے پوچھ رہی ہوں اگر وہ میرے ساتھ جانا نہیں چاہے گا تو میں اس کے ساتھ ربط درتی نہیں کروں گی میں نے سارا فیصلہ چوٹو پر چھوٹ دیا کچھ ہی دیر پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ چوٹو جتنا ہی ہے اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تنہا ہے میں نے چوٹو کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں صاف لالج بھی دکھائی دے رہا تھا پیسے کا سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی اور اس نے فوراں اس باپ میں سر ہلا دیا اور ارم پوپو کے ساتھ چال دیا مجھے حیرت ہوئی میری عمر پر کی محنت بیکار گئی چوٹو کو مجھ پر ترس نہ آیا میری عزت کا حیال بھی نہ آیا اور وہ پیسے کا لالے سن کر پیچھے پیچھے دم ہلاتا ہوا چلا گیا تو مجھے گسا آنے لگا زندگی میں پہلی بار مجھے چوٹو پر گسا آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ اپنے آپ پر گسا آ رہا تھا کہ میں بے کوف ہوں کیسے میں نے سوچ لیا تھا کہ چوٹو اپنی امیر پوپو کو چھوڑ کر اپنی گریب بہن کے ساتھ رہنا جائے گا یہ پیسے کا زمانہ تھا اور اس کی عمر ایسی تھی کہ عمر کے اس حصے میں پیسہ ہر کسی کو متاثر کرتا ہے لیکن ہمارے ہون میں تو پیسے کا لالج شامل ہی نہیں تھا مجھے کبھی پیسے کا لالج نہیں تھا نہ میری ماں کو تو چھوٹو کو کیسے لالج ہو گیا میں سوچ کر پریشان تھی دن گزرتے گئے دو دن بعد چھوٹو آیا تو اس کی حالت عجیب تھی اس کا چہرہ سرح تھا اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی وہ پسینے میں شرابور تھا اور سیدھا گسل ہانے میں گیا اور کافی دیر تک نہاتا رہا پھر باہر نکلا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس نہیں شادی کرنی ہے اس کی اس فضول بات پر میں نے ایک زوددار تمانچہ اس کے موں پر رسید کیا اس کی عمر اس وقت تک صرف چودہ سال تھی اور شادی کے بات کر رہا تھا نہ جانے ارم نے اسے کیا پٹی پڑائی تھی وہ ہم سے کسی بات کا بدلہ لینا چاہ رہی تھی مجھے سمائی نہیں آ رہا تھا شاید آج سے پندرہ سال پہلے سب کچھ ان کی منچہ کے مطابق نہیں ہوا تھا اور وہ مجھے اور میرے بائی کو عذیت دینا چاہ رہی تھی میری ماں سے نفرت آج بھی قائم تھی اور انہیں یہ بھی احساس نہیں تھا کہ ہم ان کے بائی کے بچے ہیں تھپڑ کھا کر چھوٹو مجھ پر برس پڑا بہت بری باتیں مجھے سنائیں اور وہاں سے چلا گیا میں اداع تھی کہ ارم پپو نے پہلے تو ہم سے ہماری ساری خوشیاں چھین لی تھی اور آج میری زندگی کی آخری مطابق میرا چھوٹو بھی مجھ سے چھین لیا گیا چھوٹو کو ان سے علاق کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے سوئی لیا تھا کہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے یہ حکمت عملی کا وقت ہے اور میں نے وہی کیا اگلی بات جب وہ آیا شاید اپنا کچھ سمان اٹھانے آیا تھا تو میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دو اور میں پپو سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں مجھے ان کے گھر لے جاؤ تو وہ ہوش ہو گیا اور مجھے ان کے گھر لے گیا وہ گھر بہت بڑا تھا میں نے چھوٹو کو دکھانے کے لئے پپو سے معافی مانگی وہ ہوش ہو گئی اور مجھے وہاں رہنے کو کہا میں نے کہا نہیں مجھے اپنے گھر میں دادی کے ساتھ رہنا ہے میں آپ سے معافی مانگنے آئی تھی کیونکہ وہ مجھ سے بڑی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ بات مزی کی تھی اس لئے مجھے معافی مانگنا تھی اور کچھ نہیں لیکن حقیقت میں مجھے پوپو کا گھر دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا تھا میں نے ان سے کہا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے میں سمجھ گئی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا سب جھوٹ بولا تھا انہوں نے تھوڑی دیر وہاں رکھنے سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ چھوٹو وہاں ایک شاندہ زندگی گزار رہا ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا پیسہ چیزیں ایسی ہیں میں مایوس ہو کر گھا چلی آئی اور ساری رات روتی رہی میرا چھوٹو مصوم تھا اور مجھے اسے واپس لانا تھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ پوپو کے پاس اتنی دولت کہاں سے آگئی تھی شاید گھر چھوٹ جانے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی امیر آدمی سے شادی کی ہوگی نہ وہ مجھے ان کا شوہر نظر آیا نہ بیٹا ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ گھر میں تنہا رہتی ہیں اور ان کے شوہر حیات نہیں تھے اگلی بار میں ان کے گھر گئی تو چوکی دار نے فوراں دروازہ کھول دیا وہ جان گیا تھا کہ میں پوپو کی کیا لگتی ہوں اس لئے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا میں آرام سے اندر چلی آئی اندر سے پوپو کی آواز آ رہی تھی وہ چھوٹو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور جو کچھ بو رہی تھی اسے سن کر میرے سار پر اسمان گر گیا تھا میں دبے پاؤں چلتی ہوئی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی وہ اپنی دن میں چھوٹو سے بات کر رہی تھی میں سن رہی تھی چھوٹو میں تمہاری حقیقی ماں ہوں میرے بچے میں نے تمہیں جنم دیا تمہارے لیے تکلیت صحیح تمہیں اس دنیا میں صحیح سلام علانے کے لیے میں نے بہت بڑی قربانی دی میرے سارے ہاندان والے تمہیں جان سے ماننا چاہتے تھے وہ سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ تم کوئی نجائز اراد ہو لیکن تم میری جائز اراد ہو میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے تمہارے باپ سے چھپ کر نکاح کیا تھا لیکن تمہارا باپ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا مسئیبت میں پڑ گئی یہ گار تمہارا ہے اور وہ ساری جائدات اور یہ گارت میرے نام کر گیا تھا برنے سے پہلے تمہارے اس دنیا سے آنے کی حبر سن کر ہی میرے گار والوں نے مجھے گار سے نکال دیا میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ میرا قصور نہیں ہے میں نے نکاح کیا ہے اب ہدا کی کرنی ایسی تھی کہ میرا شوہر میری روحستی سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ورنہ وہ عزت سے مجھے اپنانا چاہتا تھا میں اپنی ماں کے آگے بہر ہوئی کہ میرا بچہ جائز ہے نجائز نہیں اسے دنیا میں آنے دو میری ماں وہ اسے ناراض ہو گئی تھی میں نے اپنی باپ اسے کہا میری مدد کرو لیکن انہوں نے بھی اس معاملے میں میری کوئی مدد نہ کی مجبور ہو کر میں بھائی کے قدموں میں گر گئی اور ان سے کہا کہ میری مدد کریں میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں میرا اتنا کہنا تھا کہ بھائی نے سینہ پکڑ لیا اور وہ دنیا سے روست ہو گئی بھائی کے جانے کے بعد میری ماں اور میری باپی نے میری زندگی عجیرن کار دی تھی انہوں نے مجھے کہیں روح پوش کروا دیا اور دور کے رشتہ دار کے گھر جا کر میں نے تمہیں یعنم دیا میری دادی نے تمہیں میری باپی کی گود میں ڈال دیا اس کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا اور میں اس گھر میں آ کر تنہا رہنے لگی اور سب سے تنہا رہ رہی تھی میری ماں اور میری باپی کو لگ رہا تھا کہ بھائی کی موت کی ذمہ دار میں ہوں لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا مجھ سے گلتی ہوئی تھی میری گلتی کی معافی ہو سکتی تھی لیکن کسی نے مجھے معاف نہیں کیا میں کام سنگ تھی ناسمہی تھی بجائے میری مدد کرنے کے سب نے مجھے الزام ٹھہرایا اتنی سزا تو خدا بھی کسی کو نہیں دیتا جتنی سزا میرے گھر والوں نے اور رشتہ داروں نے مجھے دی مرنے سے پہلے میرے شوہر نے یہ گھر میرے نام کار دیا جب میں تمہیں جنم دیا میرے شوہر کا وکیل میرے پاس آیا اور کہا کہ اس کی تمام جائدات میرے نام ہے میں نے چپ چپ اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا اور یہاں آ کر بسیرہ کار لیا ان پندرہ سالوں میں میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈونڈا لیکن میری ماں اور میری بابی تو ایسے روبرو ہو گئی جیسے کہیں تھی ہی نہیں کچھ دن پہلے مجھے تمہاری حبر ہو گئی اور میں تمہیں یہاں لے آئی یہ تمہارا گھر ہے تم ہی ساری جزائد کے اکلوتے وارث ہو اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جلد شادی کا دوں تاکہ اس تنہائی سے میری جان چھوٹے میرا گھر ایک پر پھر آباد ہو تمہاری عمر صرف اس وقت پندرہ سال ہوگی چھوٹو میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے کینسر ہے اور میں مرنے والی ہوں میرے مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تم مشادی کال لو میں نے لڑکی کا بندوبست بکا لیا ہے بس تم راضی ہو جا اور رانی میری بتیجی تمہاری بہن نہیں ہے وہ میرے بھائی یعنی تمہارے مامو کی بیٹی ہے اس کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ساری باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو ان دونوں نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا میں روتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی میں نے ان سے کہا کہ واقعی ان کی گلتی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی ان کو سزا دی گئی